کو اپنا ریپلائی جمع کرائیں گے اس کو جو لیگل نوٹس پہ جب اس میں ہم وہ انکشاف اور وہ باتیں بھی کریں گے جو بھی تک کسی کے سامنے نہیں ہیں آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ آپ کے خلاف ہر جانے کے نوٹس ظاہری کر دوں گا لیگل نوٹس انجیو کے لیے فرڈ کھٹے کرنا صحافت نہیں ہے اگر عمران ریاض ہمارا بھائی سلابززگان کے لیے پیسے کھٹے کرتا تو صحافت نہیں لیگل نوٹس گئے تو ڈیلی شام کو ہر اینکر کو لیگل نوٹس ہی جا رہا ہوگا جیسے دان کی طرف سے کبھی کسی جنرل کی طرف سے کبھی کسی اور کی طرف سے تو یہ تو لیگل نوٹس کا بھی رکھتی ہے وہ میری ایک تصویر اپنے سریعام کے پروگرام میں چلا دی اور کیا انہوں نے میرے سے موقف لیا تھا میرے سے پوچھے بغیر انہوں نے جو تصویر چلا دی جو وہ بات کر رہے ہیں خاتون مجھے مسلسل فون کر رہی تھی مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی پیسے کھا لیا ہیں دیگر لوگنگ طرح آپ اس کو برباد کیوں نہیں کر رہے ہیں جی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اقرار بھائی جو کہ مایناز انکر ہیں ایک میں نے ویڈیو کی تھی جس میں ایک خاتون ہے جو کہ مسلسل چھ سال سے یہی الزام لگا رہی ہیں کہ اقرار نے میری بیٹی کی ڈونیشن کے پیسے کھائیں جس کے بعد یہ سٹوری میں نے کور کی آج سے دو سال پہلے نیا پاکستان کے لیے تو میں نے رابطہ کیا اقرار بھائی کے بڑے اچھے دوست یاصر شامی سے ان کو کہا کہ یہ خاتون قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے سارے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو اپلوڈ نہ کریں اقرار بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کو سینڈ کرتے ہیں اور اس کے پر وہ آپ کو محقف دیتے ہیں تو میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اقرار بھائی کے ساتھ بات ہوئی کہ آثر شامی کے ثروف ایس ایم ایس موجود ہیں سارے ثبوت موجود ہیں تو جس کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کے بعد کیا ہوا دیگر لوگوں نے اس کے اوپر سٹوری کی اور پھر ان لوگوں سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی اسی طرح یہ سسلہ چلتا گیا میں نے پھر محقف لینے ہی کوشش کی پھر یہ جانے ہی کوشش کی لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا الٹا وہاں سے غصہ ہوا ایک انسان میں اس کا نام نہیں لنا چاہتا ہوں تو جس کے بعد خاتون مجھے مسلسل فون کر رہی تھی مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی پیسے کھا لی ہیں دیگر لوگوں کی طرح آپ اس کے پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں تو پھر تب میں وائٹ میوز پہ تھا وائٹ میوز کے پلیئر فارم سے میں نے وہ ویڈیو کی میں نے دوبارہ رابطہ کیا لیکن کسی نے اس کے پر کوئی محقف یا کسی نے رسپانس ہی نہیں کیا اس کے بعد اقرار بھائی نے وہ میری ایک تصویر اپنے سریعام کے پروگرام میں چلا دی کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے جا کے انٹرویوز کرتے ہیں جس کے بعد میں نے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے ہی کوشش کی رابطہ کرنے ہی کوشش کی لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا اور کیا انہوں نے میرے سے محقف لیا تھا میرے سے پوچھے بغیر انہوں نے جو تصویر چلا دی جو وہ بات کر رہے ہیں کیا وہ درست تھا اس کے بعد ہی میں خاموش رہا لیکن پھر مسلسل مجھے دھمکایا گیا ڈرائیا گیا تو وہ ویڈیو میں نے ٹویٹ کر دی ٹویٹ کرنے کے بعد جو ان کا محقف ہے انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گا مجھے پھر کہا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ آپ کے خلاف ہر جانے کا نوٹس جاری کر دوں گا لیکل نوٹس تو آگے سے پھر میں نے کہا اوکے جس کے بعد 35 کروڑ ہر جانے کا نوٹس انہوں نے میں جاری کیا ہے اور ایک صحافی جو ہے وہ صحافی کی زبان میں بات کرتا ہے پبندیاں لگانا اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے لیکن صحافی کا کام نہیں ہوتا جس کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ عدالت میں ہوگا تو ہم عدالت میں جائیں گے اور جو میرے لائر ہیں بریکسر حسان ایر صاحب وہ میرے اس کیس کو دیکھیں گے تو یہ سارا معاملہ ہم عدالت میں چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بڑا پرانا ایک ایکٹیویس بھی سمجھتا ہوں اس کو اور ایک انسانی حقوق کیلئے ہمیشہ بات کرنے والا شخص ہے اور بڑا کھڑا اور دلیر آدمی ہے ہمیں تو خود بلکہ اس کو عزمائے ہیں کئی انسانی حقوق کے کیسز میں جس طرح کی صحافت اس نے کی ہے جس طرح یہ کھڑا رہا ہے اور اس پر پریشر آئے ہیں اور خوشی ہوئی کہ آج بھی ایک بے قصور فیملی کے لیے ایک مظلوم فیملی کے لیے بے قصور ہے نہیں وقت بتائے گا لیکن ہمارے لیے کہ اس نے مظلوم فیملی ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے چھ سال سے ہی اس کی لیے وعد اٹھائی ہے اور جہاں تک رہی بات لیگل نوٹس کی میرا نشاء اس میں دو سبسٹنس ہے اور بالکل ہی ایک وہ کہلیں پریشر اور ڈریک میلنگ اور زبان بند کرنے کی ایک کوشش ہے اور جیسے میں اس کو جس طرح کا جانتا ہوں اس طرح کی لیگل نوٹس سے نہ اس پر پریشر پڑنا ہے نہ کچھ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ایک روٹ لی ہے اس نے اس کو سمجھے کہ اب میں کورٹ آف لاب میں بھی مقابلہ کروں گا تو یہ اچھی بات ہے وہاں کورٹ آف لاب میں بھی جا ہے اس کا ہم انشاءاللہ ریپلائی جمع کرائیں گے ہم انشاءاللہ کیوزڈے کو اپنا ریپلائی جمع کرائیں گے اس کو جو لیگل نوٹس پیج ہے اس میں ہم وہ انکشاف اور وہ باتیں بھی کریں گے جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جب کوئی خبر کرے کسی سے سوال پوچھے اور اس کے جواب میں اگر کوئی کچھ کہہ دے تو آپ جس نے جواب دی اس کے خلاف لیگل نوٹس بھیجیں یا جو بھی ہر جانا کرنا کریں آپ ایک صحافی کو اس طرح کئی یہ تو انس تکڑے دل کا آدمی جو کمزور دل کا ہوگا وہ کہے گا پھر چھوڑو صحافت میں کیوں اس کام میں پڑھ گیا ہوگا مجھے کوٹ کے چہری جانا پڑے گا ہر خبر کے بعد میں جنگ یہ ایک غلط روایت سیٹ ہو لی ہے اور میں جس طرح کا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشیو کو اکلمندی سے ریزولف کرائے جائے گا بجائے کوٹ میں پوچھ کر کے اس طرح ان چیزوں کو ایسے نوٹسز کو واپس لے لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے اس میں اس سے وہ کہلیں ایک صحافی برادری کی بہتری ہے بڑا افسوس ہوا کہ اس پوائنٹ پہ چیزیں آگئیں لیکن انشاءاللہ انس کو ریپیزنٹ کریں گے کوٹ کے اندر بھی اور اس کی ویسے بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ دلیر ہے اور حق پہ ہمیشہ لڑتا ہے اور ٹٹ جاتا ہے چاہے وہ میرے بھی کیوں خلاف ہو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ اس طرح کا آدمی اور ایسے لوگوں کو ہمیں ہمیشہ بیک کرنا چاہیے تکیو میڈیا پرسن ہے اس سوالے سے تو اس میں اینکر کا تو اینکر کوئی اپنے پاس ہے تو ازامتراشی نہیں کہا رہا نا کیا انہوں نے وہ لیگل نوٹس اس طرح کا اس فیملی کو بھی پیجے میں تو بلکہ خیر فیملی کا موقع تو فیملی دے گی لیکن ہم تو انس کی ریپیزنٹیشن کرتے ہوئے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے لیگل نوٹس گئے تو ڈیلی شام کو ہر اینکر کو لیگل نوٹس ہی جا رہا ہوگا جیسے دان کی طرف سے اور کبھی کسی جج کی طرف سے کبھی کسی جنرل کی طرف سے کبھی کسی اور کی طرف سے تو یہ تو لیگل نوٹس کبھی رکی نہ تو میری نظر میں سوال کرنے سے نہیں رکا جانا چاہیے صاحبی کو یہ بڑی غلط روایت سیٹ ہو رہی ہے سردان صاحب یہ جو لیگل نوٹس ہے یہ ایک صحافی نے دلو سے صحابی کو بھیجھا ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قلال کشی جو ہیں وہ انس کر رہے ہیں اور پھر کیا انس جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو کیا انس پہ ان کو لیگل نوٹس کو بھیجیں گے میں نہیں انس تو لیگل نوٹس کا فیلال جواب دیں گے ابھی ہم کوئی نہیں بھیجیں گے کیونکہ انس تو سمجھتا ہے کہ صحافی کو صحافی پہ لیگل نوٹس بھیجنا نہیں چاہیے ہم تو صرف جواب دیں گے ہم اپنے انٹرویوز اپنے مائک سے انس کو جواب دینا چاہیے اور اس میں کوئی دورہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ کوٹ میں معاملہ لے کے گئے تو اب تو ہم مجبور ہیں کہ ہم جواب بھی دیں ہم کوٹ میں پوری طرح مقابلہ بھی کریں ہم کوٹ میں وہ ایویڈنس بھی لائیں جو ثابت کریں گی دیکھیں الزام بھی تو بڑا سنجیدہ لگا رہی ہے مخاطر وہ کہہ رہی ہے کہ ایک ریجسٹرڈ چیریٹی کے نام پہ اس عورت کے نام پہ پیسے کھٹے ہوئے جو اس عورت کو ملے نہیں اور وہ کہہ رہی ہے سب کچھ پبلک ہوا ہے اور مطلب آن لائن بھی ہے اور ویڈیوز بھی ہیں تو یہ کوئی ایک کمپنی نے نہیں فراڈ کیا ہے یہ انجیو نے فراڈ کیا وہ یہ عورت کہہ رہی ہے ظاہر ہے الزام کی گہرائی میں تو جانا آپ سب پہ فرض ہے آپ سب کو یہ سوال اٹھانا چاہیے چاہے اس حد تک کوئی وہ صحافت نہیں ہے انجیو کے لئے فرڈ کھٹے کرنا صحافت نہیں ہے اگر عمران ریاض ہمارا بھائی سلاب ززگان کے لئے پیسے کھٹے کر تو صحافت نہیں ہے وہ انسانیت ہے وہ فلانترپی ہے یہ جو چیز ہے نا کہ صحافت صحافت کی اس عورت وہ صحافت تھی فائٹنگ کے جو عورت الزام لگا رہی اس کی بھی مطلب یہ تو سٹیٹ کو بھی اس پر کرنی جائے کیونکہ انجیو کے تھروی دہشت گردی بھی فائنینس ہوتی رہی ہے پاسٹ میں انجیو کے تھروی فورن ایجنڈے بھی فائنینس ہوتے رہے ہیں انجیو کے تھروی لوگ اپنے گھر کا کیچن بھی چلاتے رہے ہیں تو انجیو کو ایسے اگنور نہیں کر سکتے ہیں انجیو کی سکروٹنی زیادہ ہونی چاہیے پاکستان میں اور اس خاتون کا اگر یہ الزام ہے اس میں بری بات نہیں کہ اگر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لو ہم یہ نہیں کہہ رہے ف آئی آر کارڈ دو اگلے پہ یا کچھ کر دو تو کہہ انویسٹیگیٹ کر دو اور وہ سب کو کہنا بھی چاہیے میری بھی انجیو کی ہونی چاہیے انویسٹیگیٹ کو سکروٹنی تو ہونی چاہیے اگر میں انجیو سے گھر کا کچھن چلا رہا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب کے ناموں پہ میں غریبوں پہ خلط کرتا اور غریبوں کے لئے کھٹا کرتا یہ تو بڑا سیریس اور ہینیس آفینس ہے باقی دیکھیں اب ہم تو اپنے کافی عرصے ان کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں اور کریئر میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کو بھی اسی طرح گروہ کرتے دیکھے ہیں تو میری نظر میں کہ وہ ایک رسپونسبل آدمی بائیک پکڑ کے رسپونسبلیٹی بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ نے وہ ایک عورت جس کو آپ ہی نکاح خون کی آنسور ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کس قسم کی آنسور ہو رہی تھی تو آپ میں سے صحافیوں کا جاکس عورت سوال کرنا میری نظر میں یہ کئی سے ڈیفیمیشن ہے پتہ رہی تھی